میں آپ کی ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں یہ کہنے کی بات نہیں ہے میں وہ باتیں کہتی نہیں جو میں نہ کر سکو نہ میں کوئی سیاستدان ہو نہ کچھ میں صرف آپ کی بیٹی ہوں اور مجھے صرف آپ کی پیار کی ضرورت ہے اور وہ میرے ساتھ ہے اوپر اللہ کی ذات اس کے حبیب اور اس کی آل کا سار اور سامنے آپ جیسی غیور بہنیں غیور مائیں میرے ساتھ ہو تو پھر مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ایک عورت کو میں نام امید نہیں جانے دوں گی کیونکہ آپ میرے لئے میرا خاندان ہیں اب بہت شکریہ آج مجھے بہت فخر ہو رہا ہے کہ میری تربیت میں اتنا اثر ہے کہ میرے بچے کھڑے ہو کے آپ لوگوں کے سامنے آپ کے حال سن رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کی امیدوں پر پورے اتریں گے بخاری گروپ کے قائد سید باصل سلطان بخاری کی بیٹی سیدہ شہر بانو جب بندہ اسحاق پہنچیں تو ان کا پر تپاک استقبال کیا گیا آج بندہ اسحاق جیسے پسمندہ علاقے میں خواتین نے ایک تاریخ رقم کار دی ہے میاں زہد رضا چھجڑا اور مرسز زہد رضا چھجڑا نے ویمن ورکر کنونشن کا انقاد کیا آج بندہ اسحاق کی خواتین نے میسج دیا ہے کہ اب خواتین بھی سیاسی بصیرت رکھتی ہیں اور سیاست کے میدان میں اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں سیدہ شہر بانو قومی اسمبلی کی نشست حلقہ این اے ایک سو ستہتر کی امیدوار ہیں اور الیکشن دو ہزار چوبیس میں حصہ لے رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا محمد مصطفی 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 اگر ایک صاحبِ کمال بھستی کا ساتھ میسر آ جائے تو یہ تینوں عزراء تو یہ تینوں عزرائق شولہ بیان تقریر کا روپ دھار لیتے ہیں اور یہ وہ زیم لوگ ہوتے ہیں جو انگلی تھام کر ہمیں کامیابی کی زگمگاتی درخشان اور تابندہ رہ دکھاتے ہیں جنابِ آلیا آپ کا ہمارے علاقے بندہ اس تھاک میں آمد کو علاقہِ مقین دل کی کہرائیوں سے کشامدید کہتی ہیں اسلام علیکم تو سے ساریہ کو میری طرف تو باؤں باؤں پیار دا سلام آج میں خصوصاً میاں زاہد انکل دے کہنے تے اتھے آیا تے میری بھینڈ دے نال آیا تے تُسا لوگا ساکو بہوں عزت بخشیے کیونکہ تُسا لوگا ساڑی اتنی مطلب کے استقبال کے تے اتنے اچھے طریقے نال ساکو عزت بخشیے شکر گزاریں تُسے سارے آندھا میرا میرا پیو میں میرا خاندان کسی طرف دا موتاج کہنی ہوئے ہونڈ اے میری بھینڈ باسد سلطان بخاری بھی اسی عمر اچھ سیاست اچھ آیا ہائی تے اُس اس حلکے دی عوام کنے کام کتے ہیں اُنا دا بے مطلب کے اتنے کام کتے ہیں کہ ایسی گھن نہیں سکتے اُس ہسپتال بنائے اُس کارپٹ روڈا بنائیں گے لاتا دا کام کتے ہیں لیکن ہونڈ میری بھینڈ دیواری ہے اِس حلکے کو اِس حلکے کی لوگوں کو اِس حلکے دی عوام کو سرف کنندہ موقع ہونڈ اے میری بھینڈ کو تُسا سارے ووٹ ڈالنا ہے ہونڈ اے تو آڈی خدمت کرے سی تے انشاءاللہ دس سال بعد میں خود تو آڈی خدمت کرے سا انشاءاللہ تے تو سا ووٹ خصوصاً میری والدہ کو ڈینے میری بھین کو ڈینے تے میرے والدیں ایک گرامی کو ڈینے اے میری تُسا سارے ہونڈ میری طرف تو تُسا سارے ہونڈ میں گزارش کرے نہ کہ انہوں کو ووٹ ڈالنا ہے تے اے تو انو مایوس کیا نمی کرے سن اے عبداللہ شاہ بخاردی سیاست ہے تے اے عبداللہ شاہ بخاردی جامشین ہے تے ہونڈ اسے بتا سے کہ اسی کمزور کہنے ہوئے اسی کان ٹھوک کے کام کرے سو انشاءاللہ اگر تو آڈی ووٹاں دی اگر تو سا ووٹ دے سو اسا جت سو تے انشاءاللہ سی بہوں کام کرے سو اللہ حافظ میسیس باسد سلطان بخاری سیدہ زہرہ باسد بھی ویمن ورکر کنمنشن میں شرکت کرنے کے لیے بندہ اسحاق پہنچ گئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے سب سے پہلے میں آپ سب کو آج خاتون جنت کی ولادت کی مبارک بات دینا چاہتی ہوں آج اتنے خوش نصیب دن پہ ہمارا یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور یہاں میں اپنی بہنوں اور اپنی ماں کے درمیان موجود ہوں آج میں نے مجھے کہا گیا کہ آپ سپیچ لکھیں لیکن میں اپنے دل سے آپ سے بات کرنا چاہتی تھی کیونکہ مولا علی کے کال کے مطابق جو بات دل سے کی جائے وہ اگلے کے دل پہ اثر کرتی ہے آپ سب کا اتنی محبت سے یہاں میرے لئے جمع ہونا میرے لئے یہاں میرا انتظار کرنا میرے لئے یہاں بیٹھنا اور پھر مجھے اتنی محبت سے ملنا آپ کی آنکھوں میں میں نے اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے محبت دیکھی ہے سب سے پہلے میں انکل زاہد کا بہت شکریہ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا اور آپ سے ملنے کا موقع دیا میں آپ کی بیٹی ہوں میں آپ کی بہن ہوں اور میں یہاں آپ سے ایسے وعدے کرنے نہیں آئی جو میں پورے نہ کرسکوں لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتانے آئی ہوں کہ کل کو جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو کوئی پریشانی ہو کبھی ضرورت ہو تو آپ وہاں شہربانو کو کھڑا پائیں گے شہربانو نام میرے دادا کی والدہ کا تھا میرا نام میرے دادا نے خود رکھا مجھے گھٹی میرے دادا نے خود دی میرے گھر پہ کہا جاتا ہے کہ شہربانو تم بالکل اپنے دادا کی طرح ہو تم جو بات کرتی ہو اگر پوری کر سکو تب ہی کرو گی ورنہ نہیں کرو گی اور میں یہاں ایک خواب لے کے آئی ہوں میں یہاں کہ ہر عورت کو اتنا قابل بنانا چاہتی ہوں کہ کل کو لوگ مڑ کے کہیں کہ واقعی یہ شہر تھا اور یہ اس شہر کی عورتوں کے بلند مقام نصیب دنیا دیکھے گی انشاءاللہ آپ کا ساتھ آپ کی محبت انشاءاللہ ہمیں پائے تکمیل تک کامیابیوں تک پہنچ جائے گی میں چاہتی ہوں کہ یہاں تعلیم کو عام کیا جائے ہماری بچی بچی پڑی لکھی ہو میری بہن نے یہاں اتنے خوبصورتی سے جو بات کئی ان کی جو اردو تھی جس طرح انہوں نے بات کی میرا دل خوش ہو گیا میں چاہتی ہوں کہ ہماری ہر بچی اپنی بات اسی طرح کر سکے جب وہ بولے تو لوگ کو فرض ہو کہ وہ کھڑے ہو کہ سنے کیونکہ وہ اتنی اچھے سے اپنی بات کنوے کر سکے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کھڑی ہر بچی کا مستقبل محفوظ ہو اور آج اس کی شروعات ہو چکی ہے کیونکہ میں یہاں آپ کے بیچ کھڑی ہوں میں یہاں ایم این اے کے لیے کھڑی ہوں آج اس شہر کی ایک بیٹی ایم این اے کے لیے کھڑی ہے یہاں کی ہر بیٹی کا مستقبل محفوظ ہے آپ کی آواز میری آواز ہے یہ میں نہیں چل رہی یہاں کھڑی ہر ایک عورت چل رہی ہے یہاں کھڑی ہر بیٹی کا مستقبل کی زمانت میں لیتی ہوں اگر میں یہاں سے ایم این اے بنتی ہوں تو ترقیاتی منصوبیں ایسے ہوں گے کہ دنیا آکے دیکھے گی میں بہت سے لوگوں نے بولا کہ یہ تعلیم حاصل کریے تو امریکہ میں ہے تو میں آج ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں امریکہ وہی پڑھنے گئی تھی جس کے سب نارے لگاتے ہیں پبلک پالسی ترقیاتی منصوبوں کو کس طرح ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے میں وہ پڑھنے گئی تھی اور آج آپ کے بیچ یہاں کھڑے ہو کے میں بات کر رہی ہوں کہ اس شہر کو ہم پاکستان کا سب سے ترقی آفتہ شہر بنائیں گے باہر اگر آپ پوچھیں تو لوگوں کو لاہور کا پتہ ہوگا اسلام آباد کا پتہ ہوگا کراچی کا پتہ ہوگا لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے شہر کبھی سب کو بتاؤ یہ ہمارا شہر ہے یہ ہماری عزت ہے میں آپ کی عزت ہوں آپ میری عزت ہیں ہم سب ایک انسان میں نے قدم بڑھایا ہے مجھے میری جو میری شان ہے اس کو آپ نے بڑھانا ہے آپ میری عزت ہیں آپ میری بہنیں ہیں آپ میری ماں ہیں آپ کا ساتھ ہے میرے ساتھ انشاءاللہ ہم فتح حاصل کریں گے اور یہ صرف فتح تک کی بات نہیں ہے ہم اس جگہ کو اتنا اچھا بنائیں گے کہ لوگ ہمارے بارے میں بولیں گے کہ واقعی ایک بیٹی آئی تھی اور اس نے پھر اپنے گھر والوں کا خیال رکھا آپ عوام نہیں آپ میرے گھر والے ہیں ہم اس فاتحہ شام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے دربارِ عزید کو ہلا دیا آپ کی بیٹی آپ کے حق کے لئے آواز اٹھائے گی میں آپ کی بہن ہوں آپ کو کوئی مسئلہ ہے میں اب آپ کے درمیان موجود ہوں ہمارا گھر یہاں مکمل ہونے والا ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے آنا ہے آپ نے میرے سے بات کرنی ہے میں آپ کی ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں یہ کہنے کی بات نہیں ہے میں وہ باتیں کہتی نہیں جو میں نہ کر سکو نہ میں کوئی سیاست دانوں نہ کچھ میں صرف آپ کی بیٹی ہوں اور مجھے صرف آپ کی پیار کی ضرورت ہے اور وہ میرے ساتھ ہے اوپر اللہ کی ذات اس کے حبیب اور اس کی آل کا سار اور سامنے آپ جیسی غیور بہنیں غیور مائیں میرے ساتھ ہو تو پھر مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں چاہے کوئی آ جائے انشاءاللہ ہم اپنے حق کے لئے کھڑے رہیں گے اور ہم وہ سب حاصل کریں گے جو ہمارا حق ہے ہم عورتیں ہیں ہاں ہم ہیں لیکن ہمارے نصیب کی حفاظت خود بیوی فاطمہ تو زہرہ نے کرنی ہے وہ میری دادی ہیں اور میں ان کی اولاد ہوں اور میں یہاں آپ کا ساتھ دینے آئی ہوں یہاں کی ایک عورت ایک عورت کو میں نام امید نہیں جانے دوں گی کیونکہ آپ میرے لئے میرا خاندان ہے بہت شکریہ جید کے بعد آپ نے اس جمل کرنا اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور آپ کے جتنے مسئلے ہیں کوئی مسائل ہیں میں آپ کے لئے یہاں کھڑی ہوں میں آپ سے دور نہیں ہوں آپ نے آنا ہے مجھے بتانا ہے اور انشاءاللہ میں ان سب کو حل کروں گی جتنی میں کر سکی میں اپنی حد سے زیادہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کہ ان سب مسائل کو حل کروں گی کیونکہ میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا گھر ہے آج اپنی تمام بہنوں سے اور جو بھی یہاں پہ خواتین آئی ہیں ان سے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میں ایک ماں ہوں اس ماں کی یہ سمجھ سکتی ہوں حالت کے جب آپ کے بچے کسی مشن پہ جاتے ہیں تو ایک ماں ہوتی ہے جو پیچھے بیٹھ کے دعائیں کرتی ہے ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ دنیا میں باہر نکل کر کے ہر چیز کا مقابلہ کر سکے تو یہاں کی بیٹھی بھی ہر ماں کو میں یہ بتاتی ہوں کہ آپ کی محنتوں سے آج آپ کے بچے جہاں کھڑے ہیں ان کے پیچھے آپ کھڑی ہیں اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب کوئی باہر جاتا ہے تو ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے جس طریقے سے آپ اپنے خواند کو گھر سے باہر نکالتی ہیں وہ آپ کی ہمت ہے جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکالتی ہیں وہ آپ کی ہمت ہے تو میں آج ہاں بیٹھی بھی ہر عورت کو یہ بتاؤں گی کہ آج جہاں بھی جو شخص بھی جس مقام پہ پہنچا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ سب کا ہاتھ ہے اور آپ سب کی محنتوں سے انشاءاللہ آپ کی بچے آپ کی بچیاں جس مقام پہ پہنچیں گی وہ یہ دنیا دیکھے گی آج مجھے بہت فخر ہو رہا ہے کہ میری تربیت میں اتنا اثر ہے کہ میرے بچے کھڑے ہو کے آپ لوگوں کے سامنے آپ کے حال سن رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کی امیدوں پہ پورے اتریں گے بہت شکریہ ناظرین میسز زہد رضا چھجڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کا جو ورکر کی نمنشن ہوا ہے یہ انہوں نے ہینڈل کیا ہے آج ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں بندہ اسحاق میں ایک تاریخ رکم کر دی ہے مردوں کے جو ایمیٹ ہوتے تھے وہ آپ لوگ دیکھتے آئے ہیں لیکن پہلی بار ایک پس ماندہ علاقے میں ایک دیہات میں اتنی تعداد میں خواتین کو اکٹھا کرنا شہر بنو سہبہ کیا کہیں گی کہ میسز زہرزا نے جس طرح کیسے آج کا ایمیٹ ارگنائز کیا ہے اور یہ کامیاب ایمیٹ تھا کیا کہتے ہیں آج کے ایمیٹ کے بارے میں آج ہماری ویمن کنونشن ہوئی اور میں آپ کا بہت شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمارے گھر کی عورتوں کو اتنی سب عورتوں کو جمع کیا اور ان کی ویمن کنونشن کرائی آپ کا ویجن آپ کی سوچ بہت بڑی ہے اور میں آپ کا اور انکل زاہد کا تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اس عظم میں کہ ہم نے ہماری قوم کی ہر بیٹی کو انشاءاللہ انشاءاللہ ایسی مقام بلندیوں تک پہنچانا ہے کہ پوری دنیا دیکھا اور اس میں ہمارا پہلا قدم بڑھانے میں انکل زاہد کا اور آپ کا ساتھ تھا تو میں آپ کا بہت شکر گزاروں اور آپ کا بہت شکر ادا کرنا چاہتی ہوں Thank you